تو بھائی کل میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی کل کوئی میں نے اپ ڈیٹس نہیں دیئے تو اس لیے کل جتنے بھی اپ ڈیٹس ہیں اور ابھی آج کی جتنی مجھے اپ ڈیٹس ملی ہیں کل اور آج کی ساری اپ ڈیٹس میں اس ویڈیو بنایا رہا ہوں تو بہت زیادہ اپ ڈیٹس ہیں اور یہاں پہ میرا بس تو تھمے لیا وہ تھوڑا کب پڑ جائے گا لیکن سمجھ لو بہت زیادہ اپ ڈیٹس ہیں اس ویڈیو میں تو بھائی رینڈی اوٹن کو لے کر ایک گوڈ نیوز ہے کیا ہے یہ گوڈ نیوز یہ ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا رومن رینز ہو چکے ہیں ایک منڈے نائٹ راکی شو پہ کنفرم اب یہ کون سے منڈے نائٹ راکی شو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سمیک ڈاون کی ویورشپ کیا تھی سمیک ڈاون میں کیا کیا سمیک ڈاون کا آفئر کیا تھا اور بھی بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں بڑاک لیسنر کو بھی لے کر بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں اور بھائی چلتے ہیں اپنے فرسٹ اپ ڈیٹ کے دور ہماری جو پہلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے اپنے سمیک ڈاون کی آفئر کو لے کے تو بھائی جو فریڈے نائٹ سمیک ڈاون کا آفئر تھا جو کل فریڈے نائٹ سمیک ڈاون ہوا تھا اس کا آفئر یہاں پہ ہمیں ایک ڈاک میچ دیکھنا کو ملا بریو وائٹ بیٹس ایلی نائٹ ان او ڈسکولیفیکیشن میچ اور فینز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ وہ جو ماؤنٹین ڈیوپیس بلیک میچ ان کا لائٹس آؤٹ کا جو میچ ہوا تھا اس سے کہی گناہ زیادہ بہتر ہے تو بھائی ایسے کچھ کام باننا ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے بھائی اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ریسل منیا کو لے کے تو بھائی میں فٹا فٹ سے یہاں پہ اپ ڈیٹس دینے والا ہوں اور یہ جو ریسل منیا ہے یہاں پہ ڈیٹ اپلی پیرڈی پروموز یہاں پہ کر رہی ہے شوٹ کر رہی ہے میں آپ لوگوں کو صحیح سے بتا دیتا ہوں کہ پیرڈی پروموز ہوتے کیا ہیں پیرڈیز یہاں آپ لوگ کو اچھی طرح بتا ہے کہ ریسل منیا ٹونٹی ون ہالی ووڈ میں تھا اور ریسل منیا اس سال کبھی ہالی ووڈ میں جانے والا ہے تو بھائی پرسنلی جو پیرڈی پروموز ہوتے ہیں وہ ایک ہالی ووڈ ٹائپ ٹیم یہاں پہ ایک پروموز ہوتے ہیں اور سٹریٹ پروفٹس جیسے یہاں پہ سپرسٹارز نے اپنے پروموز شوٹ کر لیا ہیں اور بھی زبی ووڈی ووڈ سپرسٹارز نے یہاں پہ شوٹ کرنے ہیں اپنے پیرڈی پروموز کو تو بھائی یہ کچھ ریسل منیا کے پیرڈی پروموز کی اپڈیٹ ہے پیرڈی پروموز وہ ہوتے ہیں جو ہالی ووڈ ٹائپ ٹیم جیسے پروموز ہوتے ہیں بھائی ہماری جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ایج کے لکے تو بھائی رسل منیا کے ہلی نسل میچ رومر تھا ایج ورسز یہاں پہ فن بیلر کا میچ رویل رمبل کے لئے رومر تھا لیکن ایج باہر ہوگے due to injury جس کے وجہ سے یہاں پہ ویڈے وی میچ نہیں کرپائی تو رسل منیا میں رومر تھے کہ رسل منیا میں ہلی نسل میچ ہوگا اب یہ ہوگا تو ایج ورسز فن بیلر کا یہاں پہ ہمیں رسل منیا کا ہلی نسل میچ پلانز میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ویڈے وی کے پلانز کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں ایج ورسز فن بیلر کا میچ ہمیں رسل منیا میں دیکھنے کو ملے گا وہ بھی ایک ہلی نسل میچ تو بھائی اگر ہیلن ایسل میچ ہو جاتا تو بھائی میں بہت انٹرسٹڈ ہوں اور یہ میچ بھی بہت زیادہ کمال کا ہوگا جیسے کی ان کی ریولی اس وقت چل رہی ہے اوپر سے ہیلن ایسل میچ بھائی مزا آ جائے گا تو بھائی اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سیمی زین کو لے کے تو بھائی جو سیمی زین ہے وہ اپنی اولڈ یہاں پہ کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرا اولڈ تھیم سانگ ہے نا اس کو واپس لانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میں جس وقت ہوں میں اگر آنگا اولڈ تھیم سانگ میں تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا اور ابھی میں بات کر ابھی میں دیکھ رہا ہوں فیوچر کو ناکی پاسٹ کو تو بھائی ہو سکتا ہے کہ میں اپنا نیا سانگ ریلیس کر دوں اور یہاں پہ لیکن سیمی زین یہ نہیں کہتے کہ میں ہو سکتا ہے کہ نہ لاؤں میں وہ یہ کہتے ہیں ابھی تک ففٹی ففٹی میں لاؤں گا مجھے نہیں پتا صحیح سے اور یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ بھی میں ففٹی ففٹی نہیں ہوں کہ کیا میں اپنا اور کریکٹر لانے والا ہوں تو بھائی اب دیکھتے ہیں کہ الیمینیشن چیمبر میں کیا یہاں پہ سیمی زین اپنے کریکٹر لاتے ہیں باقی سیمی زین تو بہت زیادہ فوکس ہوئے ہیں یہاں پہ رومن ریس کو ڈی تھرون کرنے میں تو بھائی جو ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے براک لیسنر کو لے کے تو بھائی براک لیسنر کے اور رسل مینیا کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ڈیوی کو چھوڑ جائیں گے تو بھائی اپ ڈیوی کو سیدھے بتا دیتا ہوں ریپورٹس کا یہ ماننا ہے اور ریپورٹس یہاں پہ پچھ کر رہے ہیں کہ جو براک لیسنر ہے اور بابی لیسنر کا میچ اور وہ الیمینیشن چیمبر میں اسی لیے ہوا ہے کیونکہ جو براک لیسنر کا ڈیوی کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رسل مینیا کے اندر یہاں پہ براک لیسنر کو الیمینیشن چیمبر میں بابی لیسنر کے ساتھ بڑھواری ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیوی کو خود شعوریٹی نہیں ہے کیا براک لیسنر کمپیٹ کریں گے رسل مینیا میں کیونکہ ان کے کانٹریکٹ میں تھوڑا سے ایشوز آنے ہیں کہ کب وہ ریٹائر کریں گے کب وہ یعنی ڈیوی سے جائیں گے ان کا کانٹریکٹ کب ایکسپائر ہو رہا ہے اور کانٹریکٹ ان کا کچھ ایسا ہے رسل مینیا اور رسل مینیا کے بعد ان کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو رہا ہوں تو رسل مینیا میں اگر ایکسپائر ہو جائے گا تو براک لیسنر اور لیسنر کے میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بھائی ایسی لئے ڈیوی نے ان کیس یہاں پہ الیمینیشن چیمبر میں ہی میچ کروا رہے ہیں کیونکہ رسل مینیا میں ڈیوی کو شعور نہیں ہے کہ کیا ہمیں ان دونوں کا میچ وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ براک لیسنر کے آپ کے کانٹریکٹ میں تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں تو پھئی یہ کچھ اپ ڈیٹ براک لیسنر کو لے کے براک اور بابی کا مل سکر گھا رہے ہیں کیونکہ براک لیسنر لڑیں گے ہر سے مہین میں یا نہیں ہماری جو نیکچ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے فراڈے نائٹ سمکنان کے ویوشپ آلی تو بھائی جو فراڈے نائٹ سمکنان کی فریوشپ ہے وہ میں آپ دوں کو بتاتی گا رہا ہوں سب سے پہلے ہم پچھلے ہفتے کی بات کرتے ہیں پچھلے ہفتے کی ویورشپ کچھ 2.26 اپراکس ملین یہاں پر اس طرح کی آئی تھی اور اس ہفتے کی جو ویورشپ ہے وہ ہلکی سی بھڑی ہے اور ہلکی سی نہیں اچھی حاصل بھڑی ہے آج اس ہفتے کی ویورشپ ہے وہ ہے اپراکس 2.3 یا پھر 2.4 اپراکس 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 اپراکسیمیٹلی 2.4 ملین یہاں پر ہمیں ویورشپ دیکھنے کو میرے فریڈی نیٹ سمکڈا کے اوورنیٹ ویورشپ اوورنیٹ نمبر بہت زیادہ ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ فریڈی نیٹ سمکڈا یہاں پر اپنے ویورز گین کر رہے ہیں اور شو اتنا ڈیزرونگ تھا میرے خیال میں 2.4 تھا بالکل ڈیزرونگ ہے اور 2.4 ویورشپ بہت اچھی ویورشپ ہے اور بھڑی ہے پچھلے ہفتے سے which is very 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 good اور فریڈی نیٹ سمکڈا کے اوورشپ گین کر رہے ہیں تو بھائی اگلی اپڈیٹ ہے وہ ہے بیکی لیچ اور بیلی کو لے کے تو بھائی جو بیکی لیچ اور بیلی ہیں ان دونوں کو یہاں پر ٹرپل اچ یہاں پر آل ٹائم گریٹس کہتے ہیں اور یہاں پر بیکی اور بیکی لیچ کو بیلی اور بیکی لیچ کو یہ گوٹ کہتے ہیں گریٹسٹ آف آل ٹائم کہتے ہیں ایسا کو ٹرپل اچ کا معنی ہے لیکن مجھے بھی ابھی ففٹی ففٹی لگتا ہے کہ یہ گوٹس ہیں ڈبی ڈبی کے لیکن انہوں نے میچز اور اچھیو میچ کی ٹرپل اچ کو ماننا پڑے گا کہ وہ گوٹ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹرپل اچ نے یہاں پر ان دونوں کو گریٹسٹ آف آل ٹائم یعنی آل ٹائم گریٹس بولا ہے ان دونوں کو تو بھائی ہماری جو اگلی اپڈیٹ ہے وہ ہے سینٹوس ایس کو بار لے کے تو بھائی سینٹوس ایس کو بار کرنٹلی ہاں پہ ڈبی ڈبلی میں ڈبی ڈبلی فریڈی نیٹس میکڈو میں ہیل یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن فریڈی نیٹس میکڈو کے بعد ڈبی ڈبلی ڈوٹ کوم ایکسکلوسیف میں ہاں پہ ڈبی ڈبلی نے ویڈیو یہاں پہ ڈالی تھی جہاں پہ سینٹوس ایس کو بار بیک سٹیج میں یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ری مستیو سے کافی فرنڈلی اور کافی اچھی طرح بات کرتے ہیں اور اچھی طرح بات کرتے ہوئے یہاں پہ ماس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو سینٹوس ایس کو بار ہے ان کا یہاں پہ فیس ٹرن ہو جائے کیونکہ سینٹوس ایس کو بار بہت زیادہ اچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد تو بھائی جو سینٹوس ایس کو بار ہو سکتا ہے اب وہ فیس ٹرنڈ ان کا ہو جائے تو بھائی اب جو آخری ساری اپ ڈیٹس ہیں وہ بہت مسالہ بھرا اس کے اندر تو بھائی ہماری جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سیت رولنس کو لے کے تو بھائی سیت رولنس ورسز لوگن پول جو ہمیں میٹس دیکھنے کو مل رہا ہے ریسل مینیا میں جو کہ کنفرم یہاں پر اولموس دیکھ رہا ہے وہ پلانز ہمیں چینج ہوتے ہوئے دکھائی بھی دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں ان دونوں کا میچ سے نہ دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے دیکھنے کو ملے دیکھنے کو ملنے کا چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر پلانز چینج بھی ہو سکتے لاسٹ منٹ میں تو بھائی یہ کچھ اپ ڈیٹ ہے ان دونوں کا میچ ابھی کننٹ پلانز میں ہے تو بھائی جو اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے انجرڈ سپر سٹار کو لے کے تو بھائی ایز آج کے جہاں پر سپر سٹار انجرڈ کے لیسٹ یہاں پر سامنے چکی ہے پہلے نکیٹا لائنز ہیں جن کے ٹونڈ ایسیل ہیں ایجر سٹار جن کا انکل ہے روبرٹ روڈ کے ہاں پر سپائن انجری ہے یہاں پر اردھ روڈ کا ہاں پر ٹونڈ کوارڈ ہے اور یہاں پر ٹوماسو چیمپا کو ہپ انجری ہے اور الائیہ کا انڈسکلوزڈ ہے اور ریڈ ڈی اوٹن کا یہاں پر بیک انجری ہے اب اس کو لے کر ایک گوڈ نیوز بھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بیگی کا ہے یہاں پر بروکن نیک اور روڈرک سرونگ کا اندون ہے تو بھائی یہ سارے یہاں پر سپر سٹار جو ابھی اس وقت انجرڈ ہیں یہاں پر ڈیوڈی ای کے اندر ان کے لسٹ سامنے آ چکی ہے تو بھائی جو ہماری اگلی اپ ڈیٹ ہے وہ ہے بروک لسنر کو لے کے تو بھائی بروز یہاں پر ٹیڈی لاو جو اپنے ریسنٹ کے worldsار کیسٹ میں بات کرتی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بروک لسنر کا کوئی ریٹائرمنٹ میچ ہو تو ان کا میچ بران بریکر کے خلاف ہونے چاہیے یعنی کہ اگر بروک لسنر کا کوئی ریٹائرمنٹ میچ ہوگا تو ان کے ساتھ بروک لسنر کے جو ریٹائرمنٹ میچ میں جو اپونٹ ہوں گے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے براؤں بریکر ہونے چاہئے تو ٹیڈی لوگ کچھ ایسا کہتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کہ براک لسنہ وسنہätzen براون بریکر بے شکی ہے کہ ریٹائرمنٹ معج ہو جائے تاکہ یہاں پہ براک لسنہ stitches ببہ بارون بریکر میں بول رہا ہے وہ اور یہ ایسا کہتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کہ براک لسنہ وسنہvana براؤں بریکر کا ہمیں ریٹائرمنٹ معج اگر دیکھنے کو ملے براک کا تو بھائی وہ ہونے چاہیے براؤڈ بریکر شوڈ بی در پونٹ ہماری جو سیکنڈ لاسٹ اپ ڈیٹا وہ ہے رومن رینز کو لکھے تو بھائی انٹرپرائز سینٹر کے طرف سے یہاں پہ ایک ٹویٹا میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ وی اے کنفرم کرتے ہوئی کہہ دیتی ہے یہاں پہ میں بلوگ پیدا ہاتا ہوں انڈسپیوٹیڈ وی اونیورسل چیمپئن رومن رینز جائنس دہ فائٹ when the Raw when the WWE Raw comes to Enterprise Center on Monday March 20 get your tickets اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاں پہ رومن رینز یہاں پہ فائٹ کو جائن کر رہے ہیں جب Raw انٹرپرائز سٹیڈیم یہاں پہ سینٹر میں آئے گا اور منڈے کو مارچ کی 20 یعنی مارچ کی 20 میں یہاں پہ رومن رینز ہمیں blick ہمانے دیکھنے کو ملیں گے بھائی واو بھائی یہاں پہ رومن رینز ہر کے sach PPE رومن وینز یہاں پہ فائٹ میں جان کریں کہ اس کا مطلب رومنیز میکس لنے کے کافرم نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے رومن وینز یہاں پہ فائٹ لڑ سکتے ہیں لیکن رومن وینز اپیر ہونے مونڈے نیٹ رہے ہیں تو بھائی ہماری فائنل اپ ڈیٹ ہے وہ جوڑی بھی ہے رینڈی آرٹن دا والپر ایپیکس پررد اروم رینڈی آرٹن رینڈی آرٹن بہت گڑ نیوز یہاں پہ لیکنے کو مل رہی ہے میں اب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ و و ای کا ایک فیمس شو میکر فیمس شو میکر کی طرف سے یہاں پہ وہ بولتے ہیں وہ اپنے ریسن میں بولتے ہیں کہ جو رینڈی اوٹن ہے ان کا مجھے ایمیل ریسیب ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ریسل مینیا کے لیے شوز بناو یہ بہت فیمس ہیں اور یہ و و ای کے لیے سپر سٹار کے لیے شوز وغیرہ بوٹس وغیرہ بناتے ہیں اور رینڈی اوٹن کی طرف سے ان کو ایک ایمیل بھیجا گیا ہے اور رینڈی اوٹن نے ان کو کہا ہے کہ میرے لیے ریسل مینیا کے لیے میرے شوز بناو تو یہ یہاں پہ نیوز ہے اور یہ ہمیں بہت فیمس فیمس ریسلرز کے بناتے ہیں جیسے کہ ڈرو میکنٹائر ہوگے بری وائیٹ شیمس ان طرح کے یہاں پہ سپر سٹار کی بوٹس اور شوز بناتے ہیں اور یہاں پہ رینڈی اوٹن کا بھی آرڈر یہاں پہ آگیا ہے کہ میرے ریسل مینیا کی بوٹس مناؤ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ریسل مینیا میں رینڈی اوٹن میں دیکھنے کو ملیں گے تو بھائی ایس ایس اپ ڈیٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رینڈی اوٹن ریڈن کر سکتے ہیں تو بھائی یہ تھی اس ویڈیو میں یہ ساری اپ ڈیٹس بہت ساری اپ ڈیٹس تھیں اب شام کی ویڈیو میں اگر اپ ڈیٹس ہوئی میں آپ سے ملوں گا اگر نہیں ہوئی تو شاید ایکسکلوسیف ویڈیو میں بناوں گا دیکھنے دکھنے کے لئے گوٹ بائی